اچھا مجھے یہ بتائیے یہ تو ہم نے وہ بات ہی کر لی نا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے اب جو ہو رہے ہیں اس کو درست کیسے کرنا ہے اس میں میں جے آپ کی ہیلپ چاہیے اور آپ کی ہیلپ جو ہے وہ ناظرین سن رہے ہیں آپ کی باتیں یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر آریف صدیقی صاحب کہ بچے کے اندر کانفیڈنس کیسے ڈیولپ کرنا ہے یہ گائیڈ کیجئے دیکھیں یہ چھوٹی خوٹی کیزوں سے ہوتا ہے اب ہم ظلم کیا کرتے ہیں کہ کپڑے بچے نے پہننے ہیں ٹھیک ہے لیکن بچہ کیس کی مرضی کے کپڑے پہنتا ہے ماں کی مرضی کے جوتے اس نے لینے ہیں وہ ماں یا باپ کی مرضی کے کپڑے پہنت ہو ہم ایک چھوٹا سا ڈیسیزن بھی دیکھیں دس سوٹس ہم نے پڑے ہیں بچے نے لینا انہی میں سے ہے ٹھیک ہے اسے چوائس کا حق تو دیجئے یہ آغاز ہوا ہمارا اس کا ٹھیک ہے چھوٹے سے بچے کا اب کھانا کھانے کی باری آگئی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بچے کو واقعی نہیں پتا آپ اسے منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ دیں مگر جب آپ بچے کو آپشن دیتے ہیں کہ یہ کھالو یہ کھالو یہ کھالو اگر چاروں کی چاروں ہیلڈی فوڈز ہیں تو آپ بچے سے صبح پوچھ سکتے ہیں کہ آج کیا پکایا جائے تمہیں ہم کیا پسند ہے اسے پتا لگے کہ میری بھی اہمیت ہے گھر میں اچھا آغاز میں ایسے ہوتا ہے پھر کن دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے کن کے ساتھ نہیں کھیلنا یہ فیصلہ کون کرتا ہے مگر بچے دیفرنٹ طرح سوچتے ہیں اب بچے وہ پڑانے بچے نہیں رہے ایک ماں نے بچے کو کہا کہ تم نے نا ان تین بچوں کے ساتھ نہیں کھیلا کرنا اس نے کہا جی وہ کیوں تو ماں کہتا ہے وہ گندے بچے ہیں گندے بچوں سے نہیں کھیلتے اس نے کہا very good میں اچھا بچہ ہوں ماں کہتا ہے ہاں تو کہتا ہے پھر وہ تینوں سے میرے سے کھیل سکتے ہیں تو کل یہ پرسو ان ماں کو یہ جواب ملنے لگ جائیں گے ابھی ایک بچے نے دیئے کل یہ جواب ملنے لگ جائیں گے تو بچے کو sense of right بجائے سے کہ یہ کہا جائے کہ ان سے نہ کھیلو بچے کو sense of right and wrong دی جائے کہ بچہ خود فیصلہ کرے مجھے کس سے کھیلنا ہے کس سے نہیں کھیلنا اب اگلہ سٹیپ بچہ سکول چلا گیا اکڈیمیک ایڈوکیشن میٹرک تک تو لگ بگ ایک جیسی رہی اب اس پر کیریئر کون سا چوز کرنا ہے کی فیصلہ کون کرتا ہے ماں باپ اب وہ فیصلہ بچے نے کیا بچے نے ماں باپ کے مطابق کوشش کی کامیاب ہو گیا فابہ نہ ہوا تو بچہ نہ لائے کری اب وہ practical life میں آ گیا کامیاب یا ناکام زندگی جینے لگیا اب اس کی شادی کرنی ہے بڑی امپورٹنٹ اس کا زندگی کا ایک event ہے اس میں بتائیے 80% فیصلہ کس میں کرنا ہے بلکل وہ بھی والدین کرنا ہے تو اب بچے کو کوئی فیصلہ چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک کوئی فیصلہ کرنا ہی نہیں دے رہے اس میں کونفیڈنس کہاں سے آئے گا کہاں سے آئے گا بلکل ٹھیک تو بچے کو فیصلہ کرنے دیں چھوٹے چھوٹے فیصلہ سے سٹارٹ کرنے مسئلہ آپ نے صبح واک کرنے جانا ہے تو سڑک اس طرف بھی راستہ ہے اس طرف بھی راستہ ہے بچے سے پوچھیں بیٹا آج ادھر کو جائیں کہ ادھر کو جائیں کھانا پکانے میں مشورہ کرنے کپڑے لینے جائیں بچے کو چوز کرنے دیں بھر کلر آپ نے چار چھوٹے لوا لی ہیں آپ کو نہیں پسند ہو بچے کو پسند دیں جب تک بچے کو فیصلہ سازی کا حق نہیں دیں گے بچے میں کونفیڈنس لیں